نورِ نبی نہیں تو نہ دن ہے نہ رات ہے سمجھے جی بر تو بندے کہا لے خدا کیا عرض کر رہا تھا غیب کی خبریں غیب کی خبریں سناتے ہیں کیا مطلب حضور کے مظاہر کی خبریں سناتے ہیں حضور کا مظاہر ایک ایسا ہے جسے ہور کہتے ہیں جسے جنت کہتے ہیں حضور کے مظاہر کو پانا ہے تو نہیں کی کرو خورے ملیں گی وہ حضور کے نور سے نکلی ہوئی چیزیں ان کو پانے کے لئے ہر نبی بولتے وایا لیکن نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا حضور پر ختم ہو گیا کیوں جنت کی خبر سنانے والے جنت ان کے نور سے نہیں نکلی پنسرات کی خبر سنانے والے پنسرات ان کے نور سے نہیں نکلا ہر ایک سناتا ہوا آیا خبریں حضور کے نور سے بنینی چیزیں ان کی خبریں سناتا ہوا ہر نبی آیا یہ سنانے کا سلسلہ جاری رہا حضرت آدم آئے سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا شروع ہوا حضرت شیز آئے سلسلہ نبوت چلتا رہا حضرت عدریس آئے سلسلہ نبوت جاری حضرت نو آئے سلسلہ نبوت جاری حضرت ابراہیم آئے سلسلہ نبوت جاری حضرت اسماعیل آئے سلسلہ نبوت جاری حضرت یحیاء سلسلہ نبوت جاری دسکنٹینیو نہیں ہوا اینڈ کو نہیں پہنچا سلسلہ جاری رہا کیوں سب دوسرے کے نور سے بنے ہوئے عالم کی خبریں سنا رہے ہیں اب جب مصطفیٰ ہے تو خدا نے کہا اس سے بہتر کون سمجھائے گا تم اپنے نور کی باتیں کر رہے ہو نا تم جو خبریں سنا رہے ہو پیارے حبیب اب ایسی خبر دوسرا نہیں سنا سکتا وہی جنت کی بات تم کر رہے ہو تو یہ لطف دنیا کو نہیں مل سکتا اور اس حسین انداز سے کوئی نبی نہیں سمجھا سکتا کیونکہ جنت اس کے لئے غیر ہے تمہارے لئے تمہاری نور کی کرن ہے تم آئے تو اپنے نور کی خبر سناتے ہوئے اپنے نور سے بنی چیزوں کی خبریں دیتے ہوئے آئے وہ آئے تو تمہارے نور سے بنی چیزوں کی خبریں دیتے ہوئے وہ دوسرے کی بات ہے یہ اپنی بات ہے تم اپنا تذکرہ کرنے کے لئے آئے اس لئے آپ دروازہ نبوت بند کرتے ہیں حضور نے اعلان کر دیا لاؤ نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ اخیدہ جو نہیں رکھتا وہ کافر ضروریات دین میں ہے ختم نبوت کا اخیدہ تاجدار ختم نبوت ہے میرے مصطفیٰ حضور نے اعلان کر دیا لا رسول آبادی میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا کیوں کہ سب اپنے میرے نور کی چیزیں کو بیان کرتے ہوئے اور میں اپنے نور کی بات حاصل خود فراد کی بات کرے تو اس سے بہتر کون کی سنداز میں کون بات کرتا ہے تو اب کہہ دیا کہ یہ تو حضور نے فرمایا لا نبی آبادی حدیث میں ہے لا رسول آبادی اور اللہ تعالی نے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا اَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نبوت ختم ہو گئی اب کوئی نبی نہیں آسکتا کوئی دعویٰ کرے تو وہ کافر ہوں اس کے دعویٰ کی تصدیق کرنے والا کافر ہوں دائرہ اسلام سے خارج بے ایمان جہنمی مستحق ہے عبدی جہنم عبدی ہے توبہ کر لے تو الگ بات ہے توبہ کرے بغیر مر جائے جہنم رسید حالدین فیہا عبدہ آپ سمجھ رہے ہیں آتو بندگانے خدا یا ایوہ النبی و انہا رسلنا کا شاہدا اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا کیا بنا کر شاہد بنا کر و مبشرا مبشر بنا کر و نظیرا اور درانے والا بنا کر بھیجا کیا مطلب تم جس جس کی خبریں جس جس چیز کی خبریں دے رہے ہو ان چیزوں کے تم گواہ ہو کیسے گواہ ہو جیسے آسل فرا کی گواہ ہوتی ہے گواہ ہو مبشرا ہر چیز کی خوش خبری کیا خوش خبری ہے خوش خبری یہی ہے کہ جو بھی سواب ملے گا سواب سواب بنا ہے تو حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے سواب بن ہے جنت جنت بنی ہے تو حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے بن ہے تو مطلب کیا حضور کا پا لینا ہی جنت ہے جنت کی شکل میں ملے گی تو کیا ملے گی حضور کے نور سے بنی ہوئی چیزیں ہی ملیں گی نا آئے آئے سبحان اللہ فراہ کو پانا اصل کو پانا ہے نا برف کو پانا پانی کو پانا ہے نا سبحان اللہ تو سب جنت مانگ رہے ہیں تو کسے مانگ رہے ہیں جو ظاہر بھی نہیں بولتا جنت مانگتا جو پیر صاحب بولتا ہے اچھا نبی جی تمہارے تم کو مانگ رہا ہے پیارے حبیب تمہیں مانگ رہا ہے مدینہ کے تاجدار تمہیں مانگ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں مانگ رہا ہے نظیرہ درانے والے کیا مطلب گناہ کرو گے تو جہنم ہلے گا جہنم کیا نبی کے دیدار سے محرومی کا نام ہے نبی سے دوری کا نام ہے تیرہ ملنا تیرہ نہیں ملنا اور جنت ہے کیا جہنم کیا یا رسول اللہ تیرہ ملنا تیرہ نہیں ملنا اور جنت ہے کیا جہنم کیا جنت ظاہری مفہوم میں جہاں ہور و خصور سب رہتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہے نبی کی سب سے بہترین اور عبدی جلوگاہ کا نام ہے جنت نبی کا ملنا جنت ہے نبی کا نہ ملنا تیرا درس ہی مورا جینا ہے تیرا چھپنا ہی مورا مرنا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم اشکوں کی خیرات بھی دے دو در قبلانے والے تم پہ لاکھوں سلا تم پہ لاکھوں سلا ہم سب نمیوں سے نیالے تم پہ لاکھوں سلا تم پہ لاکھوں سلا روزہ پر انوار کے سائے ہم سے پغیروں کے سنمائے یاد ان کی جتنا تڑپائے اس سے زیادہ سہالے کنپے لا گوزلا جب نبیوں سے میرا لے کنپے لا گوزلا سیدھی کے اکبر کا صدقہ بارو کے بری طریقہ صدقہ عثمانہ ہے تیر کا صدقہ نبیوں سے میرا لے کنپے لاکھوں سلا کنپے لاکھوں سلا سب نبیوں سے میرا لے کنپے لاکھوں سلا نبیوں سے میرا لے کنپے لاکھوں سلا عمر گناہ میں ہم نے گزاری پھر بھی نہ کنپو لاج ہماری کان پر ایسے زم پاری کان پر ایسے زم پاری نبیوں سے میرا لے کنپے لاکھوں سلا سوئے نسیب جگہ آقا اب تو ترمو آقا اب تو نظر آجاو آقا